خاتم ازاد انسان کی دو غلطی ہیں بہت بڑی غلطی ہیں اور میں اتنیوں کو کہ آپ اسکیپ اٹلیس من دو میسٹکس اس کانسٹلیشن میں دو عرب سورج ہیں فلاں گیلکسی دو عرب سورجوں پہ محیط ہے کتنی تعداد ستاروں کی امینسٹی ہے انسان تو نہیں گن سکا اگر یہ ساری کائنات اتنی بڑی ہے جس میں خرب کہا خرب ستارے ہیں یا سیار ہیں مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ ہم ایک چھوٹی سی نکر میں بیٹھے ہوئے یہ کیسے گمان کر لیتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کائنات میں کوئی وجود کوئی زندگی نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے اندازیں کتنے غلط ہو سکتے ہیں اگر اتنی بڑی کائنات میں ایک نکر کے چھوٹی سی زمین پر ہم لوگ چھی عرب آباد ہیں تو یہ کیسے گمان کر لیا جائے کہ اتنی عظیم اور وسیط طریق کائنات میں کوئی اور زندگی نہیں ہوگی یہ پہلا سوار اور دوسرا اس سے بھی بڑا یہ کیسے تصور کر لیا جائے کہ وہ ہم سے ڈیکیڈنٹ ہوں گے اگر کوئی دوسری زمین جس پہ انسان ہم سے دس ہزار سال آکے ہو بیس ہزار سال آکے ہو ساڑھے تیرہ عرب سال کی کائنات میں اگر کوئی دنیا ہم سے ایک عرب سال آکے ہوگی کوئی پچاس ہزار سال آکے ہوگی تو آپ اس کی ترقی امیجن کر سکتے ہیں جبکہ ہم تین ہزار یا ایک ہزار سال کی ہماری ترقی کا یہ عالم ہے تو پھر جو دس ہزار یا بیس ہزار یا ایک عرب سال آگے ہوگی جو دنیا آفاق میں اس کی ترقی کا اب اندازہ کر سکتے ہو نہیں کر سکتے انیمیجنے بڑھے کہ اگر ڈائی تین سو سال میں ابھی کل کی بات ہے انسان چھکڑے کا سواری تھا اس کے نہ ٹیلی فون تھے اس کے کچھ بھی نہیں تھے دیر سو برس تو آپ ترقی میں اتنے بڑھ گئے ہیں کہ آج آپ دعویٰ رکھتے ہیں اور اگر ہم سے بھی کوئی ایک ہزار بیس ہزار یا ایک عرب سال آگے ہوئی کوئی دنیا تو آپ اس کی ترقی کا اندازہ کر سکتے ہو تو یہ دونوں بدگمانیاں آپ کے ذہن سے چلی جانے چاہیں کہ اتنی بڑی کائنات میں اللہ کے رسول کہے کے ارشاد سنو آپ کو بڑا مزا آئے گا فرمایا کہ سات دنیا ہیں اور اگر ایک ڈول پھینکتے ہونا لمبی سریعہ دیکھیں علامت علامت کو چینج کرنا ہمارا کام اگر آپ اس علامت کو ڈیکٹن سمجھ کے چھوڑ دوں گے تھے آپ کے ہماقت فرنکلی تلیں گے کیونکہ اللہ کے رسول نے اپنے زمانے کے مطابق خدا نے انسان کی فہم و فراست میں آخری زمانے تک کی علامت انٹروڈیوز کی ہے اگر اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا تو آج کا انسان اس پہ ایک لفظ نہیں ایڈ کر سکے گا آج کا سائنسدان اس پہ ایک لفظ نہیں ایڈ کرے گا if he says in his book کہ کائنات میں ہر چیز چل رہی ہے وقت مکررہ تک تو جیمز جین بھی یہی کہے گا کہ everything is moving in the sky مگر آخری جملہ نہیں بولے گا till a certain end کیونکہ اس نے time کو infinite سمجھا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے پوری کائنات کو مکررہ وقت میں ختم کرنا ہے اس لیے وہ till the final end نہیں کہے گا یہ حصہ سائنس سے ذرا آگے کا ہے جب خدا یہ کہے گا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْنْهَي ہم نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا تو سائنسدان یہ کہے گا کہ all life is created out of water ایک لفظ کا فرق نہیں پڑے گا دونوں جب سائنسی نتائج تخلیقِ خداوند کی تحقیق سے جاملیں گے تو رسچ ختم ہو جائے گی رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اشارت پر پایا کہ ہماری زمین سب سے اوپر ہے میں نے ساتھوں زمینوں کی لسٹ میں ہماری زمین سب سے اوپر ہے اور اس کے نیچے ساتھ زمینیں ہیں مگر ساتھ زمینوں کا انداز بڑا خوبصورت ہے آپ نے بتایا حقین نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس ایک ڈول ہو اور اس کے ساتھ رسی ہو اور وہ لٹکائے جاؤ لٹکائے جاؤ تو وہ تمہاری رسی ایک نہ ایک دن ساتھویں زمین پہ پہنچ جائے گی خاتیوی آزاد اس کا یہ مثال اس زمانے کی ہے چیزیں اس زمانے کی ہیں مگر کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیا آج تک ٹریس کر چکی ہیں کہ ہماری زمین سب سے بالائی ہے یا اوزیری ہے اور کیا کوئی ذریعہ ایسا موجود ہے کہ ہم زمین کے نیچے جا کے دوسری زمین ڈھون سکیں ایسا کوئی پاسیبلیٹی نہیں مگر اس سے ایک اور نکتہ آپ نے جائن میں کی کہ حضور نے فرمایا اگر ایک ڈول پھینک دوں اور پھینک دے جاؤ تو وہ ساتھویں زمین ٹک پہنچے اس کا مطلب یہ ہے خاتین و حضرات کہ جو کائناتیں ہیں بڑی ترتیب سے ایک دوسرے کے اوپر ہیں ان کے لازوئی ہیں اور کبھی ایک زمین دوسری زمین کے نیچے سے ہٹی نہیں ہے حالانکہ مسلسل گردش جا رہی ہے مسلسل روانی ہے مگر وہ اس طرح بنائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی حکمت سے تخلیق کیا ہے کہ کل اگر ڈول پھینکتے تو بھی ساتھویں زمین تک سیدھا جاتا آج پھینکتے تو بھی جائے گا اس زمین کی سیدھائی اور اس کا پیٹرن یہ ہے کہ ایک زمین کی نیچے دوسری اور دوسری کی نیچے تیسری حضرات اتفاق بہت سارے ہوتی ہیں اور ایسے ایسے سوال اور آپ فرض کیجئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آنہوں کے پاس ایک شخص گیا اور کہا کہ یہ قرآن میں کبھی زمین کے دہور کا مسئلہ اٹھتا ہے پھیلاؤ اور کبھی تو اللہ کہتا ہے میں نے آسمان پہلے بنائے کبھی فرمایا کہ زمین کا دہور بعد میں ہیں تو یہ سمجھ نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ سچ ہے کہ اللہ نے زمین پہلے بنا پھر کائنات کو درست کیا پھر واپس پلٹ کے اس نے زمین کو تندرست فرمایا کیا یہ ممکن ہے کہ اس قسم کی ٹاپ کاسمولاجکل باتیں پندرہ سو برس پہلے کی جائیں یہ اللہ کے رسول اور ان کے اصحاب کا فیض تھا دوزو یوسٹو انڈرچینڈ ڈوز تنگس ویڈی ویژیم آف پروفیٹ اور یہ ان کو بھی کبھی مغالطہ نہیں ہوا آشیاء کے بارے میں جیسے مغالطوں میں آج کی کم علمی اور کم ذہنی اور اسکولیائی تہذیب سے پیدا ہوتا ہے یہ اسکولیائی تہذیب وہ ہے جہاں مذہب کو احکام پر بھی تقسیم کیا گیا اور خیال پر بھی تقسیم کیا گیا مگر کسی نے آگے جا کر دور حاضر کے چیلنجز قبول کرتے ہوئے قرآن کی وضاحت اس طرح نہیں کی اب ذرا سنیے اللہ کیا کہتا ہے بلند ہوا آسمانوں کو اللہ اور وہ دخان تھا دخان کے ترجمے پر مفسرین کا کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا سوائے اس کی بہترین ایکسپلینشن پھر اسی صحابی رسول شاہی ابن عباس نے فرمایا وہ دھوان جس میں پانی ملا ہو اندارہ کیجئے کہ قرآن حکیم کے دخان اور آج کے بالا ترین سائنسی افکار میں ایک چیز تھوڑی سی مشترک جا رہی ہے اگر تھی فائنالیٹی کو نہیں پہنچیں وہ یہ کہ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے صرف عظیم الجسہ خوفناک بادل تھے کوئی اس وقت تخلیق نہیں ہوئی تھی اور صرف بادل تھے اور بادل بھی کیسے کہ جن میں ریڈیئیشنل سرکلز چل رہے تھے خوفناک ریڈیئیشنل بادل تھے اور جو سولیڈی فائی ہوکے کائنات بننے شروع یہ تو اللہ کے بعد آج کے انسان کی تحقیق ہے جیسے بگ بینگ کی تھیری فائنال ہو رہی ہے یہ بھی فائنال ہو رہی ہے مگر خاتینوں حضرات بیچ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات بھی سننے تو آپ کو پتا لگے گا کہ ہم کس کے علم کو کس طرح ہم ریچیکٹ کرتے ہوں ایکسیپٹ کرتے ہیں حضرت ابو عقیل رزینی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہا تھا کہاں تھا کہ اللہ تخلیق کائنات سے پہلے کیا کر رہا تھا برخالیہ کبھی کبھی ہمارا بھی ذہن اس قسم کے سوال پوچھنے کی جسارت کرتا ہے اگر جی ہم بے جواب لاوٹ آتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر بھی ہوا تھی اس کے نیچے بھی ہوا تھی وہ بادلوں میں تھا حضرت عزیز سمجھنے والا کوئی دانشوار ہوتا اسے کوئی تھوڑی بہت ریسرچ کر لیتا بجائے گریکز کے فلسفے پھولنے کے اور رومن کی اناٹومی پھولنے کے اگر وہ اپنے ہی نبی کے چند کلمات پر غور کر لیتے تو آج یہ رسل کی بجائے صدی آپ کی ہوتی افسوس یہ ہے کہ قرآن آگے بڑھتا رہا لوگ پیچھے جاتے ہیں لوگ پیچھے جاتے ہیں one of the major drift came کہ جب وہ سادہ سے قرآن سمجھنے والے چلے گئے جب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کرنے والے چلے گئے جب وہ قرآن کی سادہ فسٹ میننگ سے گریز کرنے والے چلے گئے تو گریک فلسفی آگے فارحبی آگے راضی آگے ابن رشد آگے کسی نے ابن رشد سے پوچھا کہ تو اتنی بڑی بڑی بارٹنگ کرتا ہے کیا آد و سمود کے انجام سے نہیں درتا تو اس نے کہا انجام سے ڈرنا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کنفرم ہوا کہ وہ تھے بھی کہ نہیں خاتین و حضرات اس وقت تو آثار نہیں نکلے تھے آج ضرور آد و سمود کے آثار نکل آئے ہیں اور کنفرم ہو گئے ہیں کتنی عجیب شئی بات